پوری قوم نے عذاب جھیلا اور تم نے بھی جھیلا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اب وقت ہے اس سے پہلے کہ پھر کسی کی بیٹی آپ کو نالی میں ملے پھر کسی کا بیٹا آپ کو گندگی کے دھیر پہ ملے آپ اس سے پہلے حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو چکے آپ کہیں بس یا بہت ہو چکا بہت ہو چکا اب آپ کو کوئی کہنے آئے نا یہ آپ کی جو سڑک ہے نا یہ ٹوٹی ہوئی ہے ہم سوچنے کی اس کو دوبارہ سے اثر نو پکا کروا دے تو ہم نے اسٹیویڈ لگایا یہ پانچ لاکھ بنتا ہے پندرہ لاکھ لے تو آپ پولنگ جو ہے وہ گرنٹی لینے وہ آپ ہمیں جتوائیں گے تو اسے پتہ کیا کہنا دفع ہو جاؤ تم لیٹ آئے ہو ہمارے سودے حضور کی بارگاہ میں ہو چکے ایک دفعہ تو رسول اللہ کے لیے بوڑ دویا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک ہو کی بلا میں لودرہ الیکشن کمپیم میں تقریر کر کے آیا تو میں نے یہ جملہ بولا میں نے کہا جی آپ کی بار کوئی آپ کا ایمان کو خریدنے آئے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں میرا سودہ حضور کی بارگاہ میں ہو چکے وہ میں تقریر کر کے آ گیا الیکشن والے دن نا جی وہ لودرہ میں ایک جوان آیا اس نے کہا جی وہ رات کو آئے تھے وہ ہمارے جو جن کے کہنے پہ ہم پہلے ووٹ دیتے تھے تو انہوں نے پیسے دیئے کہ بھی یہ لے لو تو ووٹ آپ نے نکال دینا ہے فلان جماعت کو نون والا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ہم نے پرچی رسول اللہ کے نام کی دینی ہے ہم نے لبیک والا تو کہتے ہیں وہ پہلے بہت سمجھاتا رہا جب نہ سمجھا کہتا ہے جی نہیں دیکھو تو آڑے ساڑے بڑیاں نہیں ہیں پگاں بٹائیوں ہی ہیں اے میں پیسے سٹھ کے جا رہاں تو کوئی نہیں بس میں میں نے پتہ ہے تو اسی جناب ووٹ ساہنو ہی دیں کہتا ہے جب وہ جانے لگا نا تو میں نے اس کو کہا پیسے باہر میں دے جا تو باہر میں لے جا پیسے میں کھا جاؤں گا لیکن میں وعدہ کی تا ہے ووٹ میں لبیک آ لے نو دے رہا انہوں نے کہا میں تا میں اسی دیگل کی تھی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اچھا خیر یہ بات آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ یار ایک دیہاتی کو سمجھ آ جائے اور راول پنڈی اسلام آباد کے پڑے لکھے لوگوں کو بات سمجھ نہ آئے تو یہ حیرت کی بات ہے کہ نہیں اور افسوس کا مقام ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے آیا تہیہ کر لینا ہے آپ نے مجھے دیکھ کے نہیں یہ علماء کو مشاہد کو دیکھ کے نہیں آپ نے حضور کے دین کے لیے پرچی دینا ایک بار تو یار اس دین کو آزما کے تو دیکھو حضور کے دین میں خیر ہی خیر ہے یہ ان بدماشوں کا طرز حکومت ہے جب کسی کے حکومت آگئی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے جھوٹے پرچے کرنے ظلم کرنا ستم کرنا اور اپنے لیے قانون اور ہوتا ہے اور اوروں کے لیے چودہ قتلوں میں ملوث ہیں اور نامینیٹ مجرم ہیں یہ شباز شریف بھی نواز شریف بھی رانہ سنا بھی اور ان کی کابینہ کیابنٹ بھی لیکن اس کے باوجود کبھی ایک دن بھی جیل میں گئے اور ایک بندے نے جوتا مارا ہے تو اس کے بعد اس کی پسلیاں توڑی گئیں اس کو جنابِ اللہ پتہ نہیں کیا کیا تشدد دعا اس کے ساتھ یہاں پہ کسی نے نہیں کہا کہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا جوتا مارنا قانون ہاتھ میں لینا ہے تو کیا یہ قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہے ہم کہتے ہیں ظلم اتنا کرو جتنا سہ سکو تلکل ایام انو داویلوہا بین الناس دن بدلتے رہتے ہیں آج کوئی ہوتا ہے کل کوئی ہوتا ہے آئیے میں آپ کو حضور کا طرز حکومت بتاؤں جب حضور کا دور حکومت میرے آپ کا دور حکومت آتا ہے تو پھر ذاتی دشمنیوں پہ انتقام نہیں لیے جاتے پھر کس طرح حکومت کی جاتی ہے ہونچی بولیں میرے رحمت العالمین کریمہ کا خانہ کعبہ میں جنابِ آلہ داخل ہوتے ہیں اور اس کعبے کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں تو عثمان بن تلحہ جس کے پاس کعبے کی چابیاں ہوتی ہیں وہ ایسے حضور کو آگے ہاتھ کر کے روک دیتا ہے سب جا سکتے ہیں آپ نہیں جا سکتے ہیں خبردار آپ نہیں جا سکتے ہیں تو میرے آپ کا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک جملہ فرمایا تھا عثمان یاد کرنا ایک دن یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی جس کو چاہوں گا میں دے دوں گا تو اس نے پتہ کیا کہا اس نے کہا کہ جب آپ کے ہاتھ میں چابیاں آگئی جب آپ کے ہاتھ میں تدار آگیا پھر مکہ والوں کی عزت تو نہیں بچے گی پھر مکہ والے تو زلیل ہو جائیں گے مکہ والے تو تباہ ہو جائیں گے میرے آقا نے فرما تباہ نہیں ہوں گے بلکہ پہلے سے زیادہ عزت والے ہو جائیں گے اور میں یہی جملہ کریم آقا کی سنت ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں لپیک والے آئے تو خون کی ندیاں پہ جائیں گی میں کہتا ہوں لپیک والے آئے حضور کا دین جب پرکستان کے تخت پہ لے آئے آپ دیکھیں گے خیبر سے کراچی تک ملک امن کا مرکز بن جائے گا پھر کیا ہوا جب مکہ فتح ہوتا ہے کریم آقا فرماتے ہیں اگر آچابیاں والے کو لاؤ اب وہ چابیاں والا تھر تھر کامتا ہوا یوں یوں کرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں چابیاں لاؤ چابیاں یوں کرتا ہے ساتھ میں ڈر بھی رائے میرے آقا مسکر آ کے فرماتے ہیں کچھ یاد ہے میں نے کہا تھا آئے آئے کچھ یاد ہے میں نے بولا تھا کہتے ہیں ہاں جی مجھے یاد ہے آپ نے فرمایا تھا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی جس کو چاہوں گا دے دوں گا جس سے چاہوں گا لے لوگا آپ کا بادہ سچا ہو گیا میرے آقا نے فرما ہاتھ آگے کرو اس نے ہاتھ آگے کیا میرے آقا نے اس کے ہاتھ میں چابیاں دے کے فرما لو پھر تیرے ظلم اور زیادتی کا بدلہ میں یوں چکا رہا ہوں یہ چابیاں آج کے بعد تیرے پاس رہیں گی تو مرے گا تیری نسل کے پاس رہیں گی تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ حضور کی بارگاہ میں اس طرح فیصلے کیے جاتے ہیں اس طرح دل جیتے جاتے ہیں اس طرح کرم نوازیاں کی جاتی ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کریمہ کا کبھو نظام ہے جس میں رستے روکنے والوں کے بھی رستے کھول دیے جاتے ہیں اور جن لوگوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں اگر ان میں سے کسی کو ووٹ نہ دیے تو وہ رستے بن کر دیتے ہیں یہ آپ کے میں اس پوٹوار کی پٹی کی بات کر رہا ہوں کئی گاؤں میں میں دیا لوگوں نے کہا حضرت جی فلانہ کوئے سے پانی نہیں بھرنے دیتا وہ کہتے ہیں جناب اعلا وہ کہتے ہیں جناب اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا لہٰذا پانی نہیں بھر سکتا ارے جن آقا کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کے نواسے نہ تو اس وقت تو ہور کو بھی پانی دے دیا تھا جب ہور کا لشکر پانی کے لیے مرنے لگا تھا اگر حسین پانی نہ دیتے تو وہ سارے تباہ ہو جاتے لیکن آپ نے فرمایا تھا میرے نانا نے فرمایا ہے پانی نمک اور آگ لینے سے دشمن کو بھی منانی کرتے ہیں تو جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا انداز کیا ہے اور جن کو ہم نے حکمران بنایا ان کا انداز کیا ہے ناظر مناسب سشیب لے آئے آپ کا دسترہ میں نے پہلے کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ کچھ نصیب ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میں ناموس رسالت کے ان دونوں حسیروں کا مقدمہ مفت لڑنے کے لیے تیار اللہ ان کو اور عزت عطا فرمائے اور یہاں جتنے کوئی اور وہ کلا بیٹھے ہیں میں آپ کو بھی کہتا ہوں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حق کے لیے کھڑے ہوں کسی مجرم اور ظالم کیس نہ لیں روٹی روزی میرے رب نے دینی ہے آپ بدماشوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں تو بدماش دن دناتے پھرتے ہیں آپ بیربانی کریں اپنے یہ بھی شعبے کے ساتھ انصاف ہے کہ آپ حق کا ساتھ دیں اور جج سہبان کو بھی چاہیے کہ یہ جو ترازو آپ نے لٹکایا ہوا ہے یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے ہونا بھی ایسے چاہیے برابر کا انصاف ہے لیکن میرے خیال میں آج کل تو جو تصویریں آ رہی وہ ایک طرف جھکا ہوتا ہے انہوں نے کہا بجی تو پیسے والا لب مٹا سبحان اللہ اللہ تعالی ہدایت دے چھے ہمارے پاکستان کے کوٹوں کے چہریوں کو صحیح معنی میں عدالت ملائے یہ عدالتیں نہیں ہیں یہ کوٹ کے چہریہ ہیں عدالت تو تب ہوتی جب وہاں پہ عدل ہوتا انصاف ہوتا اللہ ان کو عدل کرنے کی توفیق دے امین بولیں ایک بار پھر امین بولیں امین عدالت تو تب ہوتی ہے اس طرح میرے آقا فرماتے ہیں اس عورت نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کار دو حضرت اسامہ سفارش کرتے ہیں حضور یہ بڑے گھرانے کی ہے ہونچے خاندان کی ہے اس کے خاندان والے نراض ہو جائیں گے تو میرے آقا نے فرما تم کیا کہتے ہو یہ کس بڑے خاندان کی ہے اس کی جگہ اگر خاندان رسالت کی عورت بھی ہوتی فیصلہ وہی ہونا تھا جو میں نے کر دی ہم کہتے ہیں یہ ہوتی ہے سپریم کورٹ سپریم عدالت جس کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ لوگ کیا حضرت فاروق اعظم کا دور حکومت اور خانہ کعبہ شریف میں ملک غسان آتا ہے اور اپنے ساتھ سینکڑوں بندے لے کے اسلام میں داخل ہو جائے اور خانہ کعبہ کا تواب کرتے کرتے جناب اعلا اس کی چادر پیچھے سے کسیٹی جا رہی ہے جس طرح پرانے دور میں بادشاہوں کا لباس ہوتا تھا تو اچانک ایک دیہاتی کا پاؤں آ جاتا ہے اس چادر کے اوپر تو بادشاہ اس کو تھپڑ مار دیتا ہے تیری یہ جرد کہ تو میری چادر پہ میرے لباس پہ پاؤں رکھے وہ حضرت فاروق اعظم کے پاس آتا ہے کہتا ہے اے عمر تیری عدالت میں کیا ہو گیا مجھ غریب کو کیوں مار پڑی میں نے تو کسی کو نہیں مارا اور میں تو تواف کر رہا تھا کیا کعبہ بھی امیروں کا ہو گیا ہے کہ یہاں امیر غریب کی تفریق ہو گئی ہے حضور تو امیروں غریبوں کے فرق مٹا کے گئے تھے پھر اوپر تیری عدالت میں مجھ غریب کو تھپڑ کیوں لگ گیا تیرے دور حکومت میں مجھ غریب کو کیوں مارا گیا تو آپ نے بلایا ملک غسان کو فرمایا اس طرح کر یا اس کو راضی کر لے معافی مانگ اس سے اگر معافی نہیں مانگ سکتا تو جیسے تُو نے تھپڑ مارا ہے یہ تُو یہ تھپڑ مارے گا اس نے کہا میں بادشاہ ہوں میں غسان کا بادشاہ ہوں تو ملک غسان کی توہین ہے کہ کسی اس طرح کے بگنے سے میں معافی مانگوں انہوں نے کہا اسلام میں ملک اور ملوک نہیں دیکھے جاتے مالک اور مملوک نہیں دیکھے جاتے یہ یاد رکھ لو تمہیں حساب چکا نہ پڑے گا اب تیری مرضی ہے کہتے ہیں مجھے ایک رات کا موقع دیا جائے سوچنے کا آپ کہتے ہیں موقع ہے کل عدالت لگے گی کل فیصلہ ہوگا رات و رات وہ بھاگ جاتا ہے مکہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے دوبارہ اسلام کو چھوڑ جاتا ہے تو کسی نے کہا حضرت جی دیکھیں آپ کے ایک فیصلے کی وجہ سے وہ دوبارہ کفر میں چلا گیا فرمایا میں اس چیز کو نہیں جانتا کون اسلام پہ رہتا ہے کون کفر پہ رہتا ہے میں اتنا جانتا ہوں میرے آپ کا جو دین لے کے آئے وہ دین عدل والا لے کے آئے وہ انصاف والا لے کے آئے وہ امیر و غریب کی تفریق کے بغیر سچا دین لے کے آئے میں آپ کے سامنے اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ بس آپ اس دین کے لیے ہمارا ساتھ دیں آپ میری دات کی وجہ سے نہ آئے میں ایک گناہ کار آدمی آپ کو کیا دے سکتا ہوں آپ اس قریب کے دین کے لیے آئے جس دین میں امیروں غریبوں کی ایک ہی سب میں کھڑیوں کھڑےوں کے جن کی باتیں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں آپ وہ دین لے کے آئے تاکہ پاکستان کے کوٹوں کے چہریوں میں پھر وہ ظلم نہ ہو تاکہ اڈیالا جیل میں آج بھی اسی فیصد نہ حق جو کہہ دی ہے وہ دوبارہ قید کی راتیں اور قید کے دن نہ گزار تاکہ دوبارہ یہ ظلم نہ ہو کسی اڈیالا کے اندر کبریں چھپی کے ایک غریب عورت کسی چوری کے کیس میں یا پتنی کس کیس میں پکڑی گئی تو سردی کے اس کے پاس کپڑے نہیں تھے سردی میں اس کے لیے جناب عالی بہتر نہیں تھا وہ تھنڈ کی وجہ سے تھنڈ سے اکڑ کے کٹھیوں کے مر گئی ایک اگر غریب کی غریب عورت چوری میں پکڑی جائے اس کو تو گرم لباس نہ دیا جائے کہ اس کی جان بھی بچ جائے اور ایان علی جیسی رنڈی کو جناب ہیٹر لگا کہ پولیس دیتی رہے پروٹیکشن دیتی رہے کیونکہ زرداری اس کے لیے پیسے بھیجنے والا ہے تو شرمانی چاہیے ایسے نظام کو سپورٹ کرنے والوں کو شرمانی چاہیے ایسے نظام کو تقویہ دینے والوں کو ہم جس آقا کا کلمہ پڑتے ہیں اس کریم آقا میں تو اتنے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ جانور کے موں پہ نہ مارا کرو جانور کے موں پہ نشانی کے لیے داگ بھی نہ لگایا کرو ہم تو جس آقا کا کلمہ پڑتے ہیں اس کریم آقا نے تو فرمایا ایک رنڈی بخشی گئی کس لیے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا ہم نے تو جس آقا کا کلمہ پڑا آئے اس آقا نے تو پاگل اوٹ کی بھی سنی ہے اس آقا نے تو ہرنی کی فریاد بھی سنی ہے اس آقا نے تو ایک دیوانی مائی صحبہ ایک جنابِ عالم مجنون مائی صحبہ کی بھی سنی ہے یہ علماء مجھ سے زیادہ پڑے لکھے بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے ہیں حضرت جی جب ایک دیوانی عورت حضور کے پاس آئی ہے سیابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک مائی صحبہ جن کا ذہنی توازن درست نہیں وہ آ کے کہتی ہیں اے محمدِ ربی اے نبیوں کے سردار میں نے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے سیابہ اس طرف کھڑے ہیں وہ سڑک کے دوسری طرف جا کے کھڑی ہوتی ہے کہتی ہے جی میری بات سنیں حضور ایسے کان کر کے کھڑے ہوتے ہیں وہ بولنا شروع کرتی ہے سیابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ بھائی صحبہ باتیں کرتی جا رہی ہے اور حضور ایسے توجہ سے سن رہے ہیں جیسے سیانے بندے کی بات سنتے ہیں ایسے تو بیٹے بھی اپنی ماں کی نہیں سنتے ہیں ایسے تو بیٹا اپنے باپ کی نہیں سنتا ایسے تو بھائی اپنی پہنوں کی نہیں سنتا میرے آقا نے اس عورت کی باتیں توجہ سے سنی اور تھوڑی دیر نہیں سیابہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے تھک گئے اتنی دیر اس عورت نے باتیں کی اور حضور اتنی توجہ سے اس کو سنتے رہے جیسے وہ پتری کتنی قیمتی بات کر رہی تھی پتہ نہیں وہ کتنی اہم بات کر رہی تھی جس وقت وہ سنا سنا کے گئی اس کے چہرے پہ خوشی حضور بس میں نے یہی کہنا تھا وہ خوش ہو کے چلی گئی جب حضور واپس آئے سیابہ کہتے ہیں یہ عورت تو ان کا تو ذہنی توازن درست نہیں ہے تو آپ نے ان کی اتنی دیر باتیں کیوں سنی ہے تو پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمایا فرمایا جس کی کوئی سننے والا نہ ہو اس کی میں بھی نہیں سنو گا تو اور کون سنے گا ہم صرف اتنا سوال کرنے کے لیے آئیں جنابِ آلہ کہ ہمارے آقا تو ایک دیوانی ماہی سہبہ کی بھی بات سن لیں اور ہماری عدالتوں میں تو سیانوں کی بھی بات نہیں سنی آپ کبھی منٹل ہسپیٹل جائیں آپ کو بڑے بڑے ذہین لوگ ملیں گے جو بڑے غزب کے ذہین تھے انصاف نہیں ملا پاگل ہو گئے انصاف نہیں ملا ذہنی توازن بگڑ گیا جب ان کی کسی نے سنی نہیں تو وہ پاگل ہو گئے کون ہے ان کو اس منزل تک پہنچانے والا کون ہے ان کو جنابِ آلہ اس ماحول تک پہنچانے والا تو یقین مانی ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا اور میرا کردار بھی ضرور آتا ہے جب ہم حکمرانوں کے انتخاب کے وقت چوروں ڈاکووں بدماشوں ایاشوں کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جنابِ آلہ ہم نے اور نہیں دیکھنا یہ دیکھنا ہے تھانے کچھری میں کام آتا ہے کہ نہیں آپ وہ بندہ کیوں نہیں لاتے جو تھانے بھی ٹھیک کر دے کچھری بھی ٹھیک کر کیا خیال ہے ایسا نظام ہونا چاہیے پھر آج سے تحیہ کر لیں آج کے بعد ہم نے بلے تیر نون سیکل کے لیے نہیں حضور کے لیے کام کرنا ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ ہم نے آج کے بعد رسول اللہ کے نظام کے لیے کام کرنا اور بندہ جو بھی کھڑا ہو چاہے ریڑی والا ہو مسجد کا معزن ہو کوٹھی والا ہو چودری ہو راجہ ہو گجر ہو ملک ہو خان ہو سید ہو پیر ہو جو مرضی کھڑا ہو کس پہ دین آیا کیونکہ کوئی گل باکی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہن جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں